موسیقی دوستو شائری جو ہوتی ہے وہ تجربوں کا پروڈکٹ ہوتی ہے شائر اپنے احساسات کو اپنے جذبات کو اپنے خیالات کو اشار کے قالب میں اشار کی صورت میں ڈھالنے کا ہنر جانتا ہے آئیے یہ ہنر خوب آتا ہے ہمارے بلدھانہ زلے کے نام بور شائر جو خوب آل انڈیا مشاعرے پڑھتے ہیں نمائندگی کرتے ہیں اور کامیابی کے ساتھ لوٹتے ہیں اپنے وطن میں انہیں اشار کے ساتھ ذہمت دے رہا ہوں کہ کہاں کسی کی حمایت میں مارا جاؤں گا کہاں کسی کی حمایت میں مارا جاؤں گا میں کم شناس مروت میں مارا جاؤں گا میں مارا جاؤں گا پہلے کسی فسانے میں پھر اس کے بعد حقیقت میں مارا جاؤں گا میں مارا جاؤں گا پہلے کسی فسانے میں پھر اس کے بعد حقیقت میں مارا جاؤں گا اور میرا یہ خون میرے دشمنوں کے سر ہوگا میں دوستوں کی حراست میں مارا جاؤں گا آئیے ایسے ہی خیالات سننے کو ملے گے جناب یاسین تنہاں سے میں ان سے گزارج گزار ہوں السلام علیکم آدھاب بینہ کسی تمیت کے ڈاکٹر صاحب کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے آج کے ناظر و مشاعرہ نے جو پہلے کہا کہ ایک شام غزل کے نام نہیں ایک شام معنی جناب ڈاکٹر گنیش جی گائکوار صاحب کے نام ہونی چاہیے تھی میں یہی سے اپنی بات شروع کرتا ہوں مطلعہ اور ایک شیر پڑھتا ہوں کہ شہرت کو اس نے آج سرے عام کر دیا شہرت کو اس نے آج سرے عام کر دیا منصوبے دشمنوں کے بھی ناکام کر دیا شہرت کو اس نے آج سرے عام کر دیا منصوبے دشمنوں کے بھی ناکام کر دیا اور شمع جلا کے بزم میں الفت کی پیار کی ایک شام دوستو نے تیرے نام کر دیا شمع جلا کے بزم میں الفت کی پیار کی ایک شام دوستو نے تیرے نام کر دیا ایک مطلع ایک شیر یہ پڑھتا ہوں کہ ہسی خوش رنگ کے پھولوں ہی سے گلدان بنتا ہے ہسی خوش رنگ کے بھولو ہی سے گلدان بنتا ہے غموں کو باٹ لینے والا ہی انسان بنتا ہے ہسی خوش رنگ کے بھولو ہی سے گلدان بنتا ہے غموں کو باٹ لینے والا ہی انسان بنتا ہے اور وہ ہندو ہو کہ مسلم ہو کہ سکھ ہو یا عیسائی ہو یہ سب ایک ساتھ ملتے ہیں تو ہندوستان بنتا ہے یہ سب ایک ساتھ ملتے ہیں یہ سب ایک ساتھ ملتے ہیں تو ہندوستان بنتا ہے ایک مطلعہ ایک شیر یہ بھی بڑھتا ہوں کہ پیار ملک کی ایک تا ہرگز نہ بکھرنے دیں گے ملک کی ایک تا ہرگز نہ بکھرنے دیں گے اپنے ایمان کو یاروں نہیں مرنے دیں گے ملک کی ایک تا ہرگز نہ بکھرنے دیں گے اپنے ایمان کو یاروں نہیں مرنے دیں گے اور بازو کٹ جائے تو سینے سے لگا لیں گے اسے ہم تیرنگے کو زمیں پر نہیں گرنے دیں گے ہم تیرنگے کو ہم تیرنگے کو ہم تیرنگے کو زمیں پر نہیں گرنے دیں گے بہت شکریہ ایک مطلعہ ایک شیریہ بھی پڑھتا ہوں کہ دولت وفا کی پیار کے امبار لے کے چل دولت وفا کی پیار کے امبار لے کے چل اپنے بڑوں کے جیسا تو کردار لے کے چل دولت وفا کی پیار کے امبار لے کے چل اپنے بڑوں کے جیسا تو کردار لے کے چل اور سرحت پہ کیا مجال کے رکھے کوئی قدم عبد الحمید جیسا وفا دار لے کے چل سرحت پہ کیا سرحت پہ کیا مجال کے رکھے کوئی قدم عبد الحمید جیسا وفا دار لے کے چل اور یہ شیر بھی پڑھتا ہوں کہ دنیا کو میری بات کا کچھ تو پتا چلے دنیا کو میری بات کا کچھ تو پتا چلے کرنا ہے قتل تو سر بازار لے کے چل کرنا ہے قتل تو سر بازار لے کے چل اور مقتب پڑھتا ہوں کہ مدت سے جل رہا ہوں مسائیب کی دھوپ میں مدت سے جل رہا ہوں مسائب کی دھوپ میں تنہا کوئی تو سایہ دیوار لے کے چل تنہا کوئی تو سایہ دیوار لے کے چل مقتصر سی ایک گزل کے دو تین شہر مطلب پڑھتا ہوں کہ شب کے سینے میں چمکتا ہوا جگنوں بن جا شب کے سینے میں چمکتا ہوا جگنوں بن جا ہو سکے تو کسی شب کے سینے میں چمکتا ہوا جگنوں بن جا ہو سکے تو کسی مظلوم کا آسو بن جا شب کے سینے میں چمکتا ہوا جگنوں بن جا ہو سکے تو کسی مظلوم کا آسو بن جا اور کھوٹے میزان لیے بیٹے ہیں دولت والے کھوٹے میزان لیے بیٹے ہیں دولت والے جس میں پاسنگ نہ ہو ایسا ترازو بن جا اور بے سہاروں کے لیے کھل کے مدد کو آ جا تجھ میں ہمت ہے تو کمزور کا بازو بن جا تجھ میں ہمت ہے تو کمزور کا بازو بن جا اور پھول سک جائے تو قدموں میں پڑے رہتے ہیں لوگ ساسوں میں بسالے وہ خوشبو بن جا لوگ ساسوں میں بسالے وہ خوشبو بن جا لوگ پھول سوکے ہوئے قدموں میں پڑے رہتے ہیں پھول سوکے ہوئے قدموں میں پڑے رہتے ہیں لوگ ساسوں میں بسالے وہ خوشبو بن جا ایک مطلع ایک شیر پڑتا ہوں اس کے بعد اپنی جگہ لوں گا مطلع پڑتا ہوں کہ سوکے ہوئے پہلے بھی کہاں لب تھے ہمارے سوکے ہوئے پہلے بھی کہاں لب تھے ہمارے جو ہم سے الگ رہتے ہیں وہ سب تھے ہمارے سوکے ہوئے پہلے بھی کہاں لب تھے ہمارے جو ہم سے الگ رہتے ہیں وہ سب تھے ہمارے اور دیکھ کر ہمیں وہ جھوٹی تسلی چلا گیا آئے گے اچھے دن تو ورے کب تھے ہمارے آئے گے اچھے دن میں ایسا تو بہت پڑ سکتا تھا مگر میں چاہتا یہ تھا کہ آج کی جو محفل ہے یہ گزل کی محفل ہے اس لیے میں نے احتیاطن پڑا نہیں میں پھر پڑتا ہوں کہ سوکے ہوئے پہلے بھی کہاں لب تھے ہمارے جو ہم سے الگ رہتے ہیں وہ سب تھے ہمارے اور دیکھ کر ہمیں وہ جھوٹی تسلی چلا گیا آئے گے اچھے دن تو برے کب تھے ہمارے ایک مطلعہ آخر میں اور اپنی جگہ لیتا ہوں کہ اوقات کیا تمہاری یہ دکھلا دیا تم نے اوقات کیا تمہاری یہ دکھلا دیا تم نے قانون بھی اس دیش کا جھٹلا دیا تم نے اور اچھے دنوں کی بات یہ اچھی نہیں لگی لوگوں کے اعتبار کو دھوکا دیا تم نے لوگوں کے لیتے ہیں